ہلو ڈیئر ایسٹوڈنٹ سواگت آپ شب لوگوں کا ڈیر ایم ڈریم اسٹیڈی یوٹیوب چینل پر میں پرمود گمار آپ شب لوگوں کا شواگت کرتا ہوں تو آپ شبی لوگوں کے لیے میں ایک بہت دھماگے دار یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں جیسا کہ آپ شب لوگ تھم نیل میں دیکھ پا رہے ہوں گے کی کیلکولیشن سوٹ ٹرک کی کیلکولیٹر سے پہلے آپ آنسر نکال پاؤ گے جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں اگر آپ ایک بار اس ویڈیو کو پورا کمپلیٹ دیکھتے ہیں تو وعدہ رہا آپ کیلکولیٹر سے پہلے آنسر نکال پاؤ گے کیلکولیٹر میں آپ جتنی دیر میں ٹائپ کرو گے اتنی دیر میں آپ آنسر نکال پاؤ گے ملٹیپلیکیشن کی گناہ کرنے کی سب سے آسان ٹریق ہے اب کوئی بھی آپ گناہ کر پائیں گے سیکنڈوں میں جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے دو سو تیرہ گناہ تین سو چوبیس اس سنکھیا کا آپ گناہ دس سے پندرہ سیکنڈ میں آپ آسانی سے کر پائیں گے آپ کو لائف پروف دیا جائے گا بس آپ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا کھا پورا دیکھیں اور ویڈیو کو اسکپ کرنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ ویڈیو پورا کمپلیٹ دیکھتے ہیں تو آپ یہ گناہ کرنے کی آسان ٹریق بہت ہی آسان باسا میں سمجھ پائیں گے تو دھیان دیجئے گا اگر آپ یہ ٹریق شکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا جی آئیے گا آپ لوگوں کو اب میں دکھانا چاہوں گا ایک بار میں میرا اس طریقے کا یعنی کہ یہ جو ٹریق ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ٹریق ہے کس طریقے سے کم کرتی ہے دیکھو جرہ میں آپ لوگوں کو کچھ دکھانا چاہوں گا آرام سے دیکھتے ہوئے چلیے گا جہاں سمجھ نہ آئے وہاں سمجھے گا جیسے مان لو میں نے ایک چھوٹی سی سنکیا لی بارہ گناہ تیرہ اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا دیان سے سن لینا میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ لو بھائی صاحب میں اس کو گناہ کر رہا ہوں یہ جاپانی ٹریق ہے بھائی صاحب یہ جاپانی ٹریق سے آپ گناہ اگر سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو کہیں پہ کوئی سمجھیا نہیں ہوگی اور یہ لیجئے بھائی جی اور میں نے میں یہاں پر ایسا کچھ کر دیا ایسا کر رہا ہوں تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مانشٹر پگلا گیا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں اس کا گناہ ہو گیا بارہ گناہ تیرہ اگر آپ نکال ہوگے تو یہ لو بھائی صاحب ایک سو چھپ پر آپ نے بولا کہ سر ایسا کیسے ہو گیا کہ بھائی یہ جو آپ نے بارہ گناہ تیرہ تھا اگر آپ کو پاڑے نہیں آتے ہیں آپ کو گناہ کرنا نہیں آتا ہے تو اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ آسانی سے اس کا گناہ کر سکتے ہیں دیکھو میں نے آپ کے سامنے گناہ کر دیا بارہ گناہ تیرہ کتنا ہو گیا ہے ایک سو چھپن آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ چار پتہ نہیں کیا چل رہا ہے تو چلو ایک اور کر کے دکھاتا ہوں میں بائیس گناہ تیئیس یہ لیجے گا بھائیس گناہ تیئیس اگر ہم کرتے ہیں تو یہ لیجے گا بائیس گناہ تیئیس پہ اگر ہم بات کریں کے پاس میں کر رہا ہوں یہ لیجے آئیے گا جرہ اس کا ہم گناہ کرتے ہیں دو چھے اور دو آٹھ اور بھائیس صاحب یہ لیجے گا چھ سو بائیاسی آپ نے سوچا کیا کر رہے ہیں گروہ جی کچھ سمجھ نہیں آرہا دیکھو کہ ہم سنکھیاوں کا گناہ کر رہے ہیں گروہ جی لائنیں بنا رہے ہیں سمجھ نہیں آرہا ہو کیا رہا ہے تو آئیے گا جرہ اگر آپ یہ چیز سیکھنا چاہتے ہیں کہ سر کیا کر رہے ہیں آئیے گا جرہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں کس طریقے سے میں آپ لوگوں کو گناہ کرنا دکھا رہا ہوں اس طریقے سے آپ سیکنڈ ہوگے اس آپ سے گناہ کر پا رہے ہیں اگر میں اور بھی سنکھیا لوں گا تو اسی طریقے سے آپ گناہ کر پائیں گے سیکنڈ ہوگے اس آپ سے دیکھے گا جرہ اب میں نے کیا کیا ہے آرام سے سمجھئے گا یہ طریقہ جو ہے آپ سمجھنے کا پریاز کریں جیسے اپنے کو بارہ گناہ تیرہ کرنا ہے یہ دیکھے گا آرام سے دیکھتے ہو چلیے گا اب بارہ گناہ تیرہ ہے جو یہ انک ہے ان انکوں کو آپ لائن میں کنورٹ کر لیجئے سب سے پہلے ایک آیا تو آپ نے ایک لائن یہ لو بھائی ساں ٹھیک ہے پھر دو آیا ٹھیک ہے تو دو لائنیں آگئی آپ کے پاس یہ لیجئے ایک اور ایک یہ دو ٹھیک ہے آپ دیکھو جرہ اس کے بعد میں ادھر تیرہ ہے تو یہ ایک لائن ایسے یہ لیجئے اب تین ہے تو بھائیہ تین لائن بنا دو ایک دو اور تین اتنا کام کر لیجئے آپ کا گناہ ہو چکا ہے آپ دیکھے گا آپ نے بولا سر یہ ہو کیا رہا کچھ نہیں کرنا ہے بارہ گناہ تیرہ ایک سو چھپن بتایا تھا آپ کو بس یہ انٹرسیکٹ پوائنٹ گننے ہیں ٹھیک ہے یہ لائنیں جہاں جہاں کاٹ رہی ہیں ان کو گن لو کچھ بھی نہیں کرنا ہے ادھر کتنا ہے تین اور تین چھے تو بھائیہ ادھر آ جائے گا چھے آپ دیکھو یہ ایک دو اور تین یہ رہا ایک اور دو ٹھیک ہے تو بیچ والوں کو آپس میں جوڑو تین یہ رہے اور دو یہ رہے پانچ ٹھیک ہے اور ایک یہ رہا آپ کے پاس ایک تو بھائیہ کتنا آ گیا ایک سو چھپن آ گیا آ گیا ہوگا سمجھ میں بولا مجھا آیا تو ایسے آپ کسی بھی سنگھاؤں کا گناہ آسانی سے کر سکتے آپ جیسے آپ نے بولا کہ سر نہیں آ رہا ہے سمجھ ہم نے 22 گناہ 31 لیا آ جائیے گا 22 گناہ 31 سمجھ یہ دو لائنے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے 22 ہے تو دو دو لائنے یہ لیجئے دو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دو لائنے پھر سے آئیں گی یہ لیجئے دو لائنے یہ لیجئے بھائیہ جی آپ دیکھو پھر ادھر تین لائنے ہیں آپ کے پاس یہ لیجئے تین لائنے بنائیے ایک دو اور تین ٹھیک ہے پھر لاسٹ میں کیا ہے آپ کے پاس ایک ہے چلو جہاں پر یہ پوائنٹ انٹرسیکٹ ہوئے ہیں ان کو کاؤنٹ کرو لاسٹ میں کتنا آ رہا ہے دیکھو ایک اور ایک دو ٹھیک ہے یہ والے گنو ایک دو تین چار پانچ پانچ اور چھے یہ کتنا ہو گیا چھ سو بھئی آسی آ گیا ہوگا اب شمج تو می ڈیئر فرینڈز آپ لوگوں کو یہ ٹھیک اگر پسند آ رہیے تو فٹا فٹ سے آپ اس کو شیئر کر دو لائک کر دو اور مجھا آ گیا ہوگا آپ کو ابھی آپ نے بولا کہ سر ابھی مجھا کم آیا ہے تو ویڈیو کو اس کیپ نہ گرے پورا دیکھ کر جائیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تین سنکھیوں کا گناہ ہم کیسے کریں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جہاں حاصل آ جائے گی ہم اس کا گناہ کیسے رہیں گے تو تھوڑا سا انتجار کیجئے گا آپ کو انتجار گفل جرور ملے گا دیکھئے گا آئیے گا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دیکھئے گا جرہ اگر مان لو آپ نے بولا سر ہم چوبیس گناہ تیرہ کرتے ہیں دیکھئے گا جرہ اگر ہم چوبیس گناہ تیرہ کرتے ہیں آئیے گا جرہ میں چوبیس گناہ تیرہ کرتا ہوں دیکھو سب سے پہلے دو آیا تو یہ لو بھائی صاحب دو لائن ہے ٹھیک ہے پھر آیا چار تو بھائی صاحب یہ لو چار لائن ہے ایک دو تین اور ایک چار یہ لیجی آیا سمجھ پھر تیرہ میں ایک لائن یہ ادھر اور پھر تین لائن یہ ادھر ایک دو اور یہ لیجی ٹھیک ہے بھائیہ جی اتنا کام آپ نے کر لیا ہوگا آئیے گا جرہ انٹرسیکٹ پوئنٹ جہاں جہاں یہ پوئنٹ کٹ رہے ہیں ان کو گل لو تو دیکھو جرہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ اور ایک بارہ بارہ ہے تو بارہ کا بارہ نہیں لکھیں گے بارہ کا دو لکھیں گے حاصل چلی جائے گی ایک کیری ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ادھر والوں کو گن ہو ایک دو تین بیچ والے چار پانچ چھ چھے کے بعد سات آٹ نو دس اور ایک آسل تھی گیارہ تو اب یہاں سے گیارہ نہیں لکھیں گے ایک آسل پھر آگئی تو یہاں دیکھو ایک اور ایک دو اور ایک آسل تین دیکھو تین سو بارہ آیا مجھا میڈیئر فرینڈ دیکھو کتنا مجھا آیا ہوگا اب کیا چل رہا ہے نہیں آتا ہے اگر آپ کو صرف جوڑ آتا ہے تو آپ آسانی سے ان کا گناہ کر پاؤ گے یہ دیکھو کتنا میجک تھا اس کو بولتے ہیں جاپانی ٹرک ٹھیک ہے اور یہ جاپانی ٹرک اتنی آشان ہے اب شیکنڈ ہو گئی ساب سے آپ گناہ کر پائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ سر اگر تین سنکھا دے دی جائے تو ہم کیسے کریں تو آئیے گا جرہ تین سنکھاوں پر بات کرتے ہیں دیکھو جرہ مان لو آپ کو دو سو تیرہ گناہ تین سو چوبیس کرنا سمجھئے گا میڈیار فرینڈز آپ مجبور ہو جائیں گے ٹھیک ہے مجبور ہو جائیں گے لائک اور شیئر کرنے کے لیے آپ سوچیں گے کہ بھئی ہاں اتنا کچھ ملا ہے تو ہم اس کو شیئر ضرور کرتے ہیں آپ اسٹیٹس لگائیے گا اپنے سٹیڈی گروپ میں شیئر کیجئے گا دیکھو جرہ آپ کو دیا جارہا دو سو تیرہ گناہ تین سو چوبیس آپ کو کیا کرنا ہے دو لائن ہے یلو بھائی سب دو لائن ہے ٹھیک ہے پھر آئی ایک لائن یلو بھائی سب ایک لائن بیچ میں ٹھیک ہے پھر آئی تین لائن یلو بھائی سب تین لائن ایک دو اور ایک یلو تین ٹھیک ہے مجھا آ جائے گا تین لائن ہے پھر سے بھائی تین سو چوبیس میں تین لائن یلو بھائی صاحب ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے پھر بیچ میں دو لائن ہے یلو بھائی جی دو لائن ہے پھر اس کے بعد لاسٹ میں چار لائن ہے یلو بھائی صاحب چار لائن ہے دو تین اور ایک چار ان کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیجئے ٹھیک ہے بھائی جی آپ دیکھو جارہ لائنیں گنیے گا آپ انٹرسیکشن پوائنٹ جو ہے جہاں یہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے ان کو گنیے دیکھو جارہ یہاں پر کتنا چل رہا دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بار بارہ کا کیا لکھیں گے دو لکھیں گے حاصل ایک آگیا اب دیکھو آگے کیا کرنا ہے اس کا ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ والا پانچ چھ سات آٹ نو دس دس اور ایک حاصل کتنا ہو گیا گیارہ یہ لیچی ایک حاصل آگئی گیارہ اب دیکھو بیچ والے دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ آٹ کے بعد نو دس دس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور سولہ سترہ اٹھارہ اور انیس انیس کا نو اور بھئیہ حاصل ایک ٹھیک ہے آگے دیکھو جارہ دیان سے سنیے گا آرام سے سمجھنے کا بریاز کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھو جارہ دیان سے سنیے گا سورہ انیس کا اور جیرو ایک حاصل بھی تھی نو بھئیہ بیس ہو گئے ٹھیک ہے تو یہاں سے کتنا بچا دو بچا ٹھیک ہے اب دیکھو جارہ یہاں دیکھو ایک دو تین چار چار کے بعد پانچ چھ سات اور دو حاصل کتنا ہو گیا نو ٹھیک ہے تو اب دیان دو ادھر کتنا بچا رہا ایک دو تین چار پانچ اور چھ یلو بھائی صاحب انہیتر جیرو بارہ بینا کسی کیلکولیٹر کے آپ بینا کسی گناہ کے مطلب آپ کو پہاڑے بھی نہیں آ رہے پھر بھی آپ گناہ کر رہے آپ کیلکولیسن کر کے دیکھئے گا انہیتر اچار بارہ یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا اس وجہ سے ٹائم لگا آپ پھٹا پھٹ سے کر پائیں گے وعدہ رہا میرا ٹھیک ہے آپ جیسے دیکھو میں آپ لوگوں کو کر کے باتا رہا ہوں ایک پھٹا پھٹ سے دیکھے گا دس سیکنڈ کا بھی سمجھ نہیں لگے گا آپ کو میں نے بھولا کہ اگر 23 گناہ 32 کرتے ہیں یلو بھائی صاحب 23 گناہ 32 یلو دو لائن ہے یہ ادھر تین لائن ہے یلو بھائی صاحب ٹھیک ہے اور ادھر تین لائن ہے ایک دو اور ایک تین آگے کی سائیڈ لاسٹ میں کتنی لائن ہے بھائی صاحب بولو دو لائن ہے یلو بھائی صاحب ان کو جوڑ لو بھائی صاحب کتنا ہو جائے گا دو دو چار اور ایک چھ آپ دیکھو چار اور پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بھارہ تیرہ تیرہ کا تین اور بھائی صاحب چار تین اور تین چھ اور ایک ساتھ یلو دس سیکنڈ بھی نہیں لگا آپ کو آگیا ہوگا مجھا مائی ڈیئر فرنڈ تو سب لوگوں نے انجوئی کیا ہوگا اس ٹرک کا بہت مجھا آپ لوگوں کو آیا ہوگا اور یہ ٹرک اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ آرام سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز آتی ہے آپ ان کے ساتھ میں گیم کھیل سکتے ہیں کہ دیکھ میں کیسے کیا کر رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں میں لائنیں نکال رہا ہوں اور پھر بھی یہ معاملہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آئی ہاپ آپ شب لوگوں کو یہ ٹرک پشند آئی ہوگی اور جتنا ہو سکے اترہ اس کو شیئر کیجئے گا اور بھائی صاحب بینیفیڈ لیجئے گا ٹھیک ہے گائچ تھانکیو سو مچ آپ اپنے ڈریم سٹیڈی یوٹیوب چینل کو جرور آپ